امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھیں برے لوگ کی شر سے محفوظ رکھیں یا کناب دعوی یا کنستائی اچھا میسجز بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ ہماری سکن پہ چھائیاں پرومینٹ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہیں کوئی بھی کریم کسی بھی برینڈ کی یوز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ سٹریس ہے سب سے پہلے تو آپ نے سٹریس کو ختم کرنا ہے اگر آپ کے فیس پہ چھائیاں بڑھ رہی ہیں تو اس کی مین پرابلم کیا ہے کہ عید سے لے کے یہ دن آ چکے ہیں آپ نے بیف کا مٹن کا بہت زیادہ یوز کی ہے آپ کسی بھی ڈرماتالوجس کے پاس چلے جائیں اگر آپ کے فیس پہ میلازمہ پگمیٹیشن ہائپر پگمیٹیشن ہے تو وہ آپ کو بریک کروا دیں گے کہ گرم چیزوں کا بہت کام آپ نے استعمال کرنا ہے تو اگر آپ نے ان چیزوں کا کام استعمال نہیں کرنا تو پھر آپ کو انٹرنل ایشوز بن سکتے ہیں خاص کر اس موسم میں اگر آپ اپنے فیس کو نیٹ کلین نہیں رکھتے سن بلوک اگر یوز نہیں کرتے آپ کو سن بند ہو سکتا ہے تو میں پہلے بھی ایک دو ویڈیو دے چکا ہوں اب میسجز بہت زیادہ تھے کہ ہماری چھائیاں جو کہ ختم ہو چکی تھی اب پرومینٹ ہونا کیوں سٹارٹ ہو چکی ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انٹرنل ایشوز جو ہیں وہ زیادہ آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں اچھا اب آپ نے کھانے میں احتیاط بلکل بھی نہیں کرنی بھونا ہوا گوشت آپ نے کھانا ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیں انہوں نے اپنی لائف میں کبھی بھی بھونا ہوا گوشت نہیں کھایا ہم نے تیز مسائلے کھانے ہیں جس سے ہمارے سٹمک میں بھی پرومیٹھے ہیں ہمارا لیوٹ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا تو پھر چھائیاں تو پرومینٹ ہو نہیں ہیں یہ آپ کو کریم جو ہے اس کے ایفیکٹ سائیڈ ایفیکٹ بعد میں فیس کرنے پڑتے ہیں پہلے آپ کو اندر سے یہ پرابلم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جب آپ کا سٹمک آپ کا لیور ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرے گا تو اس وقت آپ کو ہیٹ بنے گی آپ کے سٹمک میں اور آپ کی بوڈی پہ ایکنی نکلنا شروع ہو جائیں گے یا آپ کے فیس پہ نکلیں گے یا بیک والے ایریے پہ ایکنی بننے شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنی ڈائیٹ میں وہ چیزیں لانے چاہیے اگر آپ بیف کا مٹھن کا بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں تو بہت زیادہ جوز کا اور آپ کو فروٹ کا بھی استعمال کرنا چاہیے اور ڈیلی بیسس پہ اگر آپ بار کے کھانے کھانے ہیں جنگ فوڈ کا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ جنگ فوڈ کا استعمال کر رہے ہیں تو بھی آپ کو فروٹ کا جوز کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے تو اس کنڈیشن میں میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ فیس پیک یوز کر رہے ہیں فیس پیک سنگو سی تو ویل این گوٹ ایک سنگو سی فیس پیک دکھائیں میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں اگر اس طرح آپ کے پاس پڑا ہوئے آپ نے اوڈر کیا ہوا تھا اوڈر کے لیے پوچھا جاتا ہے مجھے بہت ساری میسجز آتے ہیں کہ اوڈر ہم کہاں سے کریں آپ کو میں نے بولا ہوا ہے کہ آپ یہ ڈسکرپشن کو کلک کریں تو ٹوٹل نمبر ہر سیٹیز کا آ جاتا ہے اور آپ نے جہاں بھی آرڈر کرنا وہاں پہ آرڈر کر سکتے ہیں سنگو سی اگر آپ کے پاس یہ پڑا ہوئا ہے تو اس کے اوپر جو انگریڈینٹ ہیں وہ آپ اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے دس کنڈیشن دس ویدر کنڈیشن آپ نے کرنا کہا کہ اس کے اندر ٹمارڈر کا جوس اور آپ نے کھیرے کا جوس ایڈ کرنا ہے اس کے اندر اس کی مین پرابلم جو آپ کو فیس کی بن رہی ہے انشاءاللہ یہ آپ کا فیس ہے بلڈ سرکولیشن آپ کا مینٹین رہے گا سکین آپ کی تھنڈی رہے گی تو آپ کو پیچز بھی کم بنیں گے ڈارک سپورٹس بھی کم بنیں گے اس کا یوز کرنے اور دوسری بات اس موسم میں اس کنڈیشن میں آپ نے ایک کام کرنے کہ آپ نے لیزر کو اتنی کمال کی چیز چھائیوں کو اڑا کے راکے دیتی ہے بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے پوسٹ کو بند کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کو آپ نے بالکل بھی بریک نہیں کرنا سن بلوک آپ نے اس موسم میں چار بار فیس پہ بدلنا ہے پہلے سردیوں کے میتھڈ میں میں نے بتایا کہ اس کو آپ تین بار یوز کریں اب میں کہتا ہوں چار بار یوز کریں اس کو جیسے یہ آپ اس کا استعمال کرنا سٹارٹ کریں گے تو آپ کی فیس پہ لیفٹنگ ملے گی آپ کو چار ٹائم اگر آپ اپنے فیس کو واش کرتے ہیں تو آپ کے فیس سے آئل ریڈیوز ہوتا ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی کونٹیٹی لے کے تو اپنے پورے فیس کے پر اس کا مساج کر کے چھوڑ دیں آؤڈور نکل جائیں کچن کا کرنا ہے کچن کا کریں ان دونوں کو نہ چھوڑیں چاہے بیوٹی کریم رات کی آپ جو یوز کر رہے تھے اس کو بریک کر دیں اس کو چھوڑ دیں ان دونوں کو بالکل بھی نہ چھوڑیں آپ کو پتا ہے کہ شاندار ہزلٹ ہے اس کے بہت کمال کی چیز ہے لیزر اٹو گیٹ بیٹر انٹی پیگمٹ انٹی پیگمٹ کالیج ہے یہ آپ کی لیر کو ڈیمج بھی نہیں ہوتے دیتی یہ جینسن کی لیزر کا یوز کریں سن بلوک کا یوز کریں اور اس کے بعد فیس پیک کا یوز کریں ویڈیو اچھی لگے لائک اور سبسکرائب میرے چینل کو سبسکرائب کریں گھٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں اور میرے آنے والے جتنے بھی نوٹیفکیشن ہیں اس کو آپ دیکھیں اور آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو اور اچھی سے اچھی انفارمیشن ملتی رہے گی انشاءاللہ ہم سوچ بدلیں گے اور اس کے بعد اپنے فیس کو بھی بدلیں گے جو ایشوز ہمیں فیس کرنے پاڑ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے آمن کو دور کریں گے میرے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے انشاءاللہ دعا میں یاد رکھئے گا حالا فیس